اسلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج آپ ساتھ بہت زیادہ خبریں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سیزن ٹو اور سیزن ون کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ دکھایا جائے گا ارتقل غازی کے کون سے سپائی سیزن میں آ رہے ہیں اور ارتقل غازی کتنی دیر تک سیزن میں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ اسمان کے کون سے بردیجے کی شہادت ہوگی اور اسمان کارلوس کو کون سے ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے ترکہ طلب کی واپسی ہوگی یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کلیر ڈوس واقعی ہی اس قلعے کی اوپر حملہ کر کے اس کو گامیاب بنا لے گا ان تمام چیزوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دے گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنیوی ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا رہے اور اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات پہنچ رہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سیزن ون اور سیزن ٹو کے درمیان کتنے سالوں کا فرق دکھایا گیا ہے ناظرین اس کے حوالے سے میں نے کافی دیٹ سے یہ سرچ کر رہا تھا دیکھنا مجھے پتا چلے ہے کہ سیزن ون اور سیزن ٹو کے درمیان جو وقفہ دکھایا گیا ہے وہ چھ سالوں کا وقفہ دکھایا جائے گا یعنی چھ سال آگے دکھایا جائے گا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ڈرامے کا محول کردار اور جگہ کو کس طریقے سے چینج کیا جائے گا یہ ہمیں تیس سیٹبر کو پتا چل جائے گا جب فرسٹ اپیسوڈ ریلیز کیا جائے گا ناظرین فرسٹ اپیسوڈ ریلیز ہونے کے ساتھ جو سب سے پہلی جنگ دکھائی جائے گی وہ بہت شاندار قسم کی اور بڑی زبردست قسم کی جنگ قرار ہوگی کیونکہ آیا نکولا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کرے گا جو قلعہ عثمان غازی نے اپنے پہلے اپیسوڈ میں فتح کیا تھا اس قلعے کے ساتھ ساتھ اور اس لڑائی کے ساتھ ساتھ آیا نکولا کا جو سسٹر نوک کلیہ دوس ہوگا وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اور پوری بازترینگ طاقت کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کرے گا اس قلعے کے حملے کے دوران دونوں کے درمیان بہت زیادہ جانی میں اکسان ہوگا لیکن اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور تاریخ کے لحاظ اگر دیکھا جائے تو اسمان غازی کے بتیجہ یعنی سوچی بے کے بیٹے کی ہلاکت بھی اسی قلعے کے دوران ہوئی تھی ناظرین اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو ناظرین آپ کو ایک بہت بیٹے خوشکبری یہ دینا چاہوں گا کہ کالوج سمان سیزن ون کو 2019 کا سب سے بیسٹ لائف ٹائم اچیم ایوارڈ بھی مل چکا ہے ترکش میڈیا کے مطابق اور محمد بزدار کو بیسٹ ڈرامی کا ایوارڈ جو ہے وہ بھی مل چکا ہے ناظرین اس سیزن کا اگر ہم دیکھیں تو بالا گھائی اور صوفیہ کے بارے میں کافی زیادہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ واپس آ رہے ہیں لیکن اب ایسا ہوتا ہوا آپ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ بالگائی ایک نئی ڈرامے کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اس کے اوپر معایدہ بھی سائن کر لیا ہے اور صوفیہ بھی اس سیزن میں نہیں آ رہی تین دنوں کے تو بلکل کام ہی ختم ہو چکا ہے اور وہ اس سیزن میں واپسی نہیں کر رہے ہیں اب آگے بڑھتے بھی یہ بتاتا چلوں کہ اٹھگا غادی اس سیزن میں کافی زیادہ دیر تک رہنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ سیزن ایک اینڈ تک یا سیزن تھری تک بھی اس ڈرامے میں رہ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کون ساتھ سپائی واپس آئیں گے آپ کو بتا ہے ناظرین بامسی بیرک یعنی کے بابر وہ ہمیں سیزن دو کی شروع شروعات والی قسط پر نظر نہیں آئیں گے ان کے پارے میں یہی کہا جاتا کہا جاتا ان کے پاؤں میں موچ آئی ہے یہ ان کو کوئی مسئلہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوں اپنی ایک ویڈیو جاری کے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ شروع کی جو قسط تھی ان میں ان کے کردار کا کوئی مقصد نہیں تھا جس لئے ان کو شروع کی ایک ساتھ میں نہیں دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ارتکل غازی کے ساتھ ترگتل وہ بالکل اس سیزن میں نہیں آ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کافی لوگوں کے یہ سوال ہے کہ ترگتل پر اس سیزن میں کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ناظرین ترگتل اپنی ایک دوسری مووی آپ کو بتایا ہے مالا زکرت داسو اکدر میں کام کر رہے ہیں اور وہ اب کسی بھی لیڈ رول میں نہیں آنا چاہ رہے ہیں یعنی کسی بھی کسی کے سیزنٹ رول میں کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے ترگتل کو اس سیزن میں بالکل بھی آفر نہیں کی گیا اور وہ اس سیزن میں نہیں آ رہے ہیں ترگتل اور اس کے ساتھ ارتکل غازی کے ساتھ جو سپائی واپس آئے گئے وہ ملک شاہ ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو گنگس سپائی ہے وہ ایک خواردن شاہ محمد بزدہ کے ایک اور ڈراما خواردن شاہ میں کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ صرف ایک ہی بچتے ہیں ملک شاہ اور ان کے چانسز کافی زیادہ ہیں کہ وہ اس سیزن میں واپس آ جائیں گے ناظرین جیسا کہ پشلی خبروں میں ایٹ ٹی وی کے مطابق بتا چکے ہیں کہ تیس ستمبر کو سیزن ٹو کا فرسٹ اپیسوڈ ریلیس کیا جائے گا اور ستائیس ستمبر کو اس کا دوسرا ٹیلر آ جائے گا جس میں فرسٹ کیس کے حوالے سے تمام چیزوں کو بتا دیے جائے گا ناظرین ہمارے پاس جو بھی خبریں آتی ہیں جو بھی بات آتی ہے وہ ترکش میڈیا کے ساتھ ریلیٹر اور ترکش ویب سائٹ کی اوپر جو خبریں آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر لیتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو بسا دیتے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشی نے مجھے ضرور بتائیے گا کب کون سے اداکاروں کو کون سے قداروں کو اس سیزن میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نون نکتہ اور میں ہوں تیمور یار